یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا اسی وجہ سے میں نے اپنے عودے سے اپنی سروس سے سب چیزوں سے استفعہ دے دیا ہے اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں آپ نے آپ کو جو کرائم میں نے کیا ہے آپ نے آپ کو میں پولیس کی حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے تینکیو ویری مچ لیکن صاحب کس میں آپ کو کہا تھا یہ ساتھ کچھ کرنے کے لیے دیکھیں یہ غلط کام کون کر رہا ہے کون کرا رہا ہے یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور جو پاکستانی ہیں ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود کشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام برداشت نہیں کر سکتے حساس لوگ ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود کشیاں کریں ہم آئندہ سے اس ملک کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ اس کرم سے اس مشکل سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کہ وہ کتنے پنچنگ ریزنگی میں سے گزرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے بندے کو بہت آ جانی چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے دین کے لیے ہمیں اتنی بڑی غداری اور بے بےزمیری نہیں کرنی چاہیے دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں رہ گی جو میں نے آپ کو نہیں بتائی میں اپنے قرب کا اپنے بوجھ اتار رہا ہوں اور میں میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت مروں میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میں نے اس ڈوین کے تیرہ کے تیرہ ایم میں نے جو ہارے ہوئے تھے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان پر جلی مورے لگا کہ ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ شیروانیہ سلوہ آ کے جا کے منسٹر بندے پھریں اتنا بڑا کھلواڑ ہم نے کیا ہے یہ پھر وہی انیس سو ستر اکتر والی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ملک ہمارا کہیں سے کہیں جا رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں ملک ہمارا کہیں جا رہے ہیں جو اورل چیز ہے وہ سامنے نہیں آسکتی نا دیکھیں فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروایا ہے جو فام پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فام پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزرٹ کلیئر ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتے ہیں کس پارٹی کی لوگوں نے یہ جیتا ہے فیل تمشہر صاحب تمشہر صاحب یہ بتائیے گا جو آروں نے ریزلٹس روکے تھے کیا اس میں بیضابطیاں ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ بلکل بیضابطیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امیدوار ستر ستر اسی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے گلت ہو رہا ہے اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس گلت کاری کی ذمیت داری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا رہا آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا کس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خلوت کی ہے آپ نے بڑے بڑے مہگا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمیشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لارا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جا گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپلپ بنایا ہے جمحانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں مزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے اڈے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھنپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا کمیشنر صاحب یہ بات کریں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ کے لیے پلیس بھی شامل ہیں